شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالی بغرین تکلیف کے ساتھ اچھا مجھے یاد آئے پچھتے لیکچر میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سٹیڈی کر کے آئے کریں تو آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے اور میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا تو آپ لوگ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں کچھ سٹیڈی کر کے آئے ہیں آپ لوگ یا سر یہ سر کل سنڈے تھا میں نے سارا پچھلی ریوائز کی ہے تو پھر ہم آج شروع کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہی جی آج جو پریزنٹ ہیں ان میں سے مالیکم اسلام ورحمت اللہ چلیں کون پڑھنا چاہے گا شروع میں آپ بتا دیں شروع میں میں آپ کو نہیں کہتا ہے جو آپ میں سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں جی مجھے اجازت دیتا ہے کون علی عمران جی علی عمران صاحب شروع کریں آپ پہلی آئیت شروع کریں تو پھر جی آیت کے ساتھ اس آدھے مطلب ترجمہ بھی پڑھنا ہے یا صرف عربی ٹیکس آپ آئیت پڑھیں ساتھ ترجمہ پڑھیں میں پھر اس میں جو وضاحت ہوگی کوئی بہتری ہوگی وہ میں کرتا ہوں گا اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں ہے اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جزاکم اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ترجمہ کرنے میں کہ ہم لفظی معنی کریں لفظ بلفظ معنی کریں گے لفظی معنی کرنے سے ایک لفظ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس لفظ کا معنی وہ لفظ اگر آگے کچھ چینج ہو کر بھی استعمال ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ با محابرہ ترجمہ کرنے کی بجائے ہم لفظی ترجمہ کریں و ای ام سسک اللہ اور اگر یم سس چھوے مس مس سے ہے چھونا کہا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تعالی بغررن تکلیف کے ساتھ فلا کیشی فلہو پس نہیں ہے کوئی دور کرنے والا کوئی کھولنے والا لہو اسے یعنی اس تکلیف کو اللہ مگر ہوا ہوئی یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں جو اللہ پہنچا سکتے ہیں اور اللہ پہنچا دیتے ہیں اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کے دور نہیں کر سکتا اسے بتا لگا کہ اللہ تعالی جس طرح انعام کرتے ہیں اپنے بندوں پر اس طرح اللہ تعالی تکلیف بھی دیتے ہیں اور جس طرح اللہ کا انعام کرنا یہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی طرح اللہ کا کسی کو تکلیف دینا اور اللہ کا کسی کو ازمائش دینا یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے زیادی نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی اللہ کا عدل ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ اللہ کی طرف سے تکلیف ہے یہ اللہ کے نافرمان بندوں کو بھی آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کو بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے یہ سمجھنا کہ نعمتیں صرف نیک لوگوں پر ہوتی ہیں اور ازمائشیں صرف اللہ کے نافرمان بندوں پر ہوتی ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ آخرت میں ایسا ہوگا کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں پر نعمت کرنا یہ ان کی نیکی کا بدلہ ہو سکتا ہے اور بورے لوگوں کو سزا دینا یہ ان کی برائی کے بدلہ ہو سکتا ہے یہ جزا ہے اور دنیا دار الجزا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آپ اپنے سامنے رکھئے ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں آج کے دنیا دار خاص طور پر جو ملہد ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کا بہت بڑا اطراز اللہ رب العالمین کے نا ہونے پر یہ قائنات خود بخود چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی موجود ہیں دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر بے انصافی کیوں ہے دنیا کے اندر اتنا ظلم کیوں ہے دنیا کے اندر لوگ اتنے پرشان کیوں ہیں اتنے تکلیف میں کیوں ہیں ایک گھر کے اندر ماں ہوتی ہے ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالی جو ماں سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ وہ محمد کرنے والا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا نائنصافی ہو رہی ہے کچھ لوگ وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غریب اور بہت ہی عزمائشوں میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادتی نہیں کرنے والے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے یہ بہت بڑا اصول یاد رکھئے اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے آپ کا رب اپنے بندوں پر بلکل بھی ظلم نہیں کرتا قرآن کریم بھر پڑا اس سے پھر دنیا میں ہمیں نائنصافی کیوں نظر آتی ہے دنیا میں ہمیں اونچ لیش کیوں نظر آتی ہے دنیا میں ہمیں ظلم کیوں نظر آتا ہے اور کئی دفعہ اللہ کے نافرمان لوگ نعمتوں میں ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اللہ کے فرما بردار لوگ مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو یہ اس لئے ہے کہ دنیا کو اللہ نے دار الجزا نہیں بنایا یہ اللہ کا عین انصاف ہے اور اللہ کا ابتلاہ ہے اللہ کی طرف سے ازمائش ہے جو اللہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کا انعام اللہ کے نیک بندوں پر دنیا میں ہوگا اور اللہ کی سزا دنیا میں اللہ کے نافرمان بندوں پر ہوگی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے اگر دنیا دار الجزا ہو اور دنیا ہی سب کچھ ہو اور آخرت نہ ہو تب پھر یہ اطراز بالکل ویلیڈ ہے لیکن اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا تو ایک عارض زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے جو دار الجزا ہے اور اس دار الجزا کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اس دار الجزا میں ایمان والے کو اس کے ایمان کے بدلہ ملے گا چاہے اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو اس کو ذرہ برابر نیکی کے بھی سواب ملے گا اور جو گناہ کرنے والا ہے وہ اپنے گناہ کا سزاوار ہوگا چاہے اس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہوگی انسان سے اور انسان کے نامہ عمال سے اور انسان کو اس کا بدلہ ملے گا تو یہ اصول اللہ کا آخرت کے بارے میں ہے کیونکہ آخرت دار الجزا ہے دنیا دار الابتلاح ہے دار الامتحان ہے دنیا کے اندر بھی کوئل ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہو اللہ کا ولی ہو اللہ کا سب سے نیک بندہ ہو اللہ کا سب سے محبوب ہو اور ہمیں دنیا کے اندر ازمائش میں نظر آئے اور بلکہ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد البلہ علی الانبیاء سب سے زیادہ ازمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں سم الامسل فالامسل پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی ازمائشیں نصبتاً کم ہوتی جاتی ہیں سب سے زیادہ ازمائش اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی جتنی ازمائش آپ کو ہوئی آپ نے فرمایا کہ جو میری ازمائش ہوئی ہے اتنی ازمائش کبھی کسی کی نہیں ہوئی اگر کسی بندے کو دنیا میں ازمائش کا سامنا کرنا پڑے اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی جو ازمائش کی گئی وہ کسی اور کی نہیں کی گئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے عصوہ حسنہ چھوڑا ہے سبر کا حوصلے کا خندہ پشانی سے اس کو برداشت کرنے کا ہر خوشی اور خرز ہر ازمائش میں الحمدللہ کہنے کا صابر و شاکر ہونے کا تو ہمارے لئے یہ وہی عصوہ ہے ایک مسلمان کے لئے اور مسلمان کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر معاملہ بڑا عجیب ہے بڑا ہی اچھا ہے ایک مومن کو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے یا اس کے لئے بہتر ہو جاتی ہے ایک مومن کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے بہتر ہو جاتا ہے فرمایا اور یہ سعادت سے مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے خوشحالی ملے ثواب کماتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو چھوے تکلیف کے ساتھ تو اس تکلیف کو کوئی نہیں کھوڑ سکتا کوئی نہیں دور کر سکتا مگر اللہ تعالی اس سے پتہ لگا کہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں یا جتنی ازمائشیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں کوئی بندہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی بندہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کی اجازت نہ ہو اللہ کی اجازت کے بغیر پوری دنیا اگر میرے خلاف ہو جائے وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی میرا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتی اور اگر پوری دنیا مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اللہ نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مجھے نقصان نہیں دے سکتی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو اگر نقصان ہوگا تو اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا اللہ اگر تکلیف کے ساتھ چھویں گے تو ہوگا اور پھر اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکے گا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِنْ اور اگر وہ چھوے آپ کو اللہ تعالیٰ بخیرین خیر کے ساتھ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانے پر بھی قادر ہے یہ سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے جس دور کی یہ آیات ہیں مکی دور کی بڑی مشکل حالات تھے تو یہ سمجھنا کہ اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کو کوئی رکاوٹ ہوگی کوئی مشکل ہوگی پوری دنیا رکاوٹ بن جائے اللہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اللہ خیر پہنچانے پر پوری طرح قادر ہے اور اللہ نے کر کے دکھایا مکی دور میں بھی مدنی دور میں بھی اللہ نے فرمایا تھا قسمیں کھاکا کر فرمایا تھا آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہوگی یا آپ کے لئے بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا اللہ آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اللہ نے دیکھ کر دکھایا دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کا وعدہ باقی ہے اور جب دنیا میں اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی ضرور پورے ہوں گے تو کوئی تکلیف ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے تو اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آئے اسے اللہ ہی دور کر سکتے ہیں کوئی اور دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ کی طرف سے خیر آئے تو اسے خیر کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی نہ کوئی پیر نہ کوئی اور نہ کوئی فرشتہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی نفع دے سکتا ہے کوئی نقصان دے سکتا ہے محدود طور پر ورنہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا کوئی دینا بھی چاہے اپنی طرف سے نفع کر رہا ہو اگر اللہ نہ چاہے وہ ہمارے لئے نقصان بن جاتا ہے تو نفع نقصان اللہ کا حق ہے اور نفع نقصان کا جو مالک ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں گے ہم قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معبود ہونے کی خالق ہونے کی دو بڑی دلیلیں قرآن میں بیان کرتے ہیں اکثر اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی کہ میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں ربوبیت میں اکیلہ ہوں اور میری عبادت ہونی چاہیے اللہ اس کی عام طور پر دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک اللہ دلیلیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ نے سب کو پیدا کیا خالق کبھی وہ مخلوق نہیں ہو سکتا معبود کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا وہ خالق ہوگا مخلوق نہیں ہو سکتا وہ خود و خود وجود میں آئے گا جو خود وجود میں آنے پر قادر نہ ہو تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے بہت بڑی دلیل ہے معبود کے لیے کہ معبود وہ ہوگا جو مخلوق نہ ہو اور دوسری بڑی دلیل قرآن کریم میں اللہ کی توحید ربوبیت میں توحید کی اور اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی وہ دلیل یہ ہے کہ نفع نخصان کا مالک جو ہو وہ معبود ہوتا ہے جو نفع نخصان کا مالک نہ ہو جو اپنے آپ کو نخصان سے دور نہ کر سکتا ہو جو اپنی تکلیف دور نہ کر سکتا ہو وہ دوسرے کی تکلیف کیسے دور کرے گا جو نہ اپنی تکلیف دور کر سکے نہ دوسرے کی تکلیف دور کر سکے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے اس کو ولی کیسے بنایا جا سکتا ہے اللہ کی بالمقابل جو اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر قادر نہ ہو جو دوسرے کو نفع پہنچانے پر قادر نہ ہو تو وہ اسے معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے اسے معبود نہیں بنایا جا سکتا بہت بڑا اصول ہے یہ دو اصول معبود کی کے لیے ایک وہ مخلوق نہیں ہوتا خالق ہوتا ہے اور نمبر دو وہ نفع نقصان پر قادر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد مخلوق میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو نقصان نہیں دے سکتے خود اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے دوسرے کو نقصان نہیں دے سکتے دوسرے کو نفع نہیں دے سکتے اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے انہیں نقصان آئے یا انہیں اللہ کی طرف سے نفع آئے تو وہ اسے دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہے اللہ ہی ہے جو دور کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازمائش ہوئی ان کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے اللہ کی طرف سے صفائی اتری تو معاملہ حل ہوا بہت سی ازمائشیں آئیں وہ ازمائشوں کو اللہ نے دور کیا تو وہ دور ہوئیں تو یہ اصول جو ہے وہ ذین میں رکھئے قرآن کریم میں اللہ نے نبی کے حکم دیا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر سورہ راف میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اگر میں غیب جانتا ہوتا میں ساری خیریں کٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی تو آپ غیب بھی نہیں جانتے تھے اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ ساری خیریں کٹھی کر لیتے اور آپ کو کوئی مسئبت نہ آتی کوئی مسئبت آنے لگتی آپ کو غیب سے پتا ہوتا مسئبت آنے لگی ہے آپ وہاں سے ہٹ جاتے آپ کو پتا لگتا سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگے گا جو منافقین نے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی نے لگایا اگر آپ کو پتا ہوتا کہ الزام لگے گا اور شدید تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ وہ ہوں گے آپ کبھی سجدہ عائشہ کو اس سفر میں ساتھ لے جاتے ہی نہ تاکہ ان پر وہ الزام ہی نہ لگتا ایک سفر سے واپس آتے ہوئے آپ کو پتا ہے انزام لگا سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر لمبی بات ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا ستر آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ کچھ لوگ آئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ قرآن بھیج دیجئے دعوت دینے والے بھیج دیجئے ہمارے قبیلے کے وہ دعوت دیں گے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے ہم ان کی عزت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا تو وہ ستر کے ستر کو شہید کر دیا گیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو آپ کے بھی ان کو نہ بھیج دے تو بارحال نفع دینے والا نقصان دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا کوئی اپنے آپ کو نفع نقصان سے بچا نہیں سکتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا یہ مشہور حدیث ہے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر فقال تو آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے عدد ابن عباس چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہ رہا ہوں احفظل ان کو یاد کر وہ کیا کلمات ہیں وہ کیا باتیں ہیں احفظ اللہ یحفظکا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو نراز نہ کرنا اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے اللہ ہر جگہ تمہاری حفاظت کریں گے احفظ اللہ تجید ہو تجاہا تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا ہمیشہ تجھے اللہ سامنے نظر آئیں گے تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ اللہ تیری مدد کر رہے ہیں اگر تُو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اگر تُو کبھی مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ اَن يَنْفَعُوكَ بِشَيِّن جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دے لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيِّن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك نہیں وہ پوری امت پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيِّن اگر وہ پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نفع دے کسی شئے کے ساتھ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيِّن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ مَعَلَئِك نہیں وہ تجھے نفع دے سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے رُفِعَةِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّةِ الصُحُف کلم اٹھا لیے گئے ہیں صحیفے خوش ہو گئے ہیں یعنی لکھ کر کلم توڑ دیا گئے ہیں سیاہی خوشک ہو گئی یہ اب تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں تقدیر میں تیہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نفع نخصان کا مالک ہے اللہ کے لئے کوئی نفع نخصان کا مالک نہیں ہے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ میں ہی پڑھ لیتا ہوں وہ کم رہ گیا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ الْقَاهِرُ غالب ہے کہر کرنے والا ہے غلبہ رکھنے والا ہے فَوْقَ عِبَادِهِ اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خبردار ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اللہ رب العالمین کے جلال اللہ رب العالمین کی قہر کا بیان ہے اللہ قہر کرنے والے ہیں غصہ کرنے والے ہیں غلبہ رکھنے والے ہیں اپنے بندوں پر خاص طور پر جو اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کریں اللہ کے سامنے جبروتیت کا مظاہرہ کریں تو اللہ ہی غالب ہیں اور اللہ ہی حکمت والے اور اللہ ہی بہت خبردار ہیں فرمایا قُلْ اَيُو شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَ کہہ دیجئے اَيُو شَيْءٍ کونسی شے اَكْبَرُ زیادہ بڑی ہے شہادتاً گواہی کے اعتبار سے ایک سوال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ کو فارس سے سوال کریں کہہ دیجئے کونسی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے اس کا جواب اتنا واضح ہے کہ اللہ نے ان سے جواب انتظار کرنے کی بجائے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا قُلِ اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ سے بڑا کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے جب اللہ سے بڑا گواہی دینے والا نہیں ہے تو اگر اگر آپ پر ایمان نہ لائے تو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا انکار کرتے اکثریت جن پر آپ کو بھیجا گئے اگر وہ انکار کرتے اگر وہ نہ مانے اگر وہ آپ کو جھٹھلائے تو کوئی بات نہیں سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے تو اللہ تو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ گواہ ہے کہ میں سچا ہوں اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنی وحی اتاری ہے اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو اور جب اللہ گواہی دے دے پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے تو یہ بات تم بھی مانتے ہوئے مشرقین مکہ اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے تو اللہ کی گواہی سن لو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی طرف سے واضح دورانے والا ہوں اللہ گواہی دیتے ہیں اس کی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا سورہ نساء کی آئیتا اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا اللہ نے علم سے نازل کیا والملائکتو یشہدون فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اللہ کی گواہی کافی ہے اللہ کے ساتھ فرشتے گواہی دیں یا نہ دیں اللہ کی گواہی کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کی گواہی کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اللہ اکیلے گواہ کافی ہے اور اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے یہاں وہی بات فرمائی کہ مجھے بتاؤ اللہ کے سب سے بڑی گواہی کسی ہے خود ہی جواب دیا اللہ کی کیونکہ مشرقین کا بھی یہی جواب تھا اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے تو پھر جب اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے تو وہ اللہ ہی میری اور تمہارے درمیان گواہ ہیں اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن تاکہ میں دراؤں تمہیں اس کے ساتھ ومن بلغ اور جس تک یہ پہنچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے اپنی امت کو بتا دیجئے کہ وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن یہ قرآن جو تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں یہ میں خود گھڑ کے نہیں لیا میں اپنے پاس سے بنا کر نہیں لیا میں اس کو کسی یہودی عیسائی سے جس طرح مشرقین کہتے تھے اتراز کرتے تھے کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سے سن کر لکھوا لیتے ہیں یہ میں کسی سے لکھوا کر نہیں لیا یہ میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں لیا یہ تو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے وحی کی گئی ہے مجھ پر یہ قرآن کیوں وحی کی گئی ہے لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈراؤں تو قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے اسفر صاحب کدھر بند کرتے ہیں قرآن کو اتارنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نزیرا سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان اتارا یعنی قرآن اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرَ تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لئے ڈرانے والا بن جائے قرآن کا سب سے بڑا کام ڈرانا اِنَّمَا أَنْتَ نَزِيرَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کام ڈرانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے اور قرآن کریم بھی ڈرانے والا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ڈرانے کے علاوہ بشارت بھی دینے والے تھے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بشارت دینے والا دونوں بنا کر بھیجا تھا لیکن چونکہ بشارت نیک لوگوں کے لئے یہ ہوتی ہے جو ایمان لائے اور ڈرانا ان کو ہوتا ہے جو ایمان نہ لائے جو ایمان نہ لائے اس کو ڈرانا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اور جو ایمان لائے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اللہ کی رحمتیں انہیں ملیں گی اور آخرت میں تو لازمان ملیں گی دنیا میں غالب امکان ہے ملے ممکن ہے ملے نا ملے آخرت میں تو ملیں گی تو بشارت بھی ہوتی ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمیشہ ایمان والے کم ہوتے ہیں اور کافر نا ماننے والے جتلانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ تر ڈرانے کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کا کام بھی ڈرانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ڈرانا ہے تو تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا تاکہ نبی قرآن کے ذریعے ڈرائیں کس کو تمہیں یعنی جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں یعنی مکہ کے لوگ اہل مکہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اے اہل مکہ کیونکہ مکی صورت ہے بھی ہی اس قرآن کے ساتھ اور جس تک یہ قرآن پہنچے یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ قرآن آخری کتاب ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا جس طرح اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اور حق ہمیشہ موجود رہنا ہے قیامت تک جب قیامت تک حق موجود رہنا ہے نہ کسی نبی نے آنا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے کوئی نئی وحی کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی قرآن کے بعد تو یہ قرآن موجود رہے گا تو جس جس تک یہ قرآن پہنچے تو میں تمہیں بھی اے اہلِ مکہ اس قرآن سے ڈراتا ہوں اس لئے مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے اور جس تک یہ قرآن پہنچے قیامت تک میں اسے بھی ڈراتا ہوں یہ ایک تفسیر ہے اس آیتِ کریمہ کی کہ مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤن تو یہ وہ منبلغ کا عطف ہے کم پر تاکہ میں ڈراؤن تمہیں اور جس تک یہ پہنچے اسے بھی ڈراؤن اس قرآن کے ذریعے پتہ لگا کہ قرآن سے زیادہ انذار نہیں ہو سکتا قرآن سے زیادہ نصیحت نہیں ہو سکتی کچھ لوگ قرآن پر چھوڑ کر وہ لوگوں کو کس سے بیان کر کے واضح نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کسوں سے لوگوں کو زیادہ نصیحت حاصل ہوگی سچے جھوٹے کسے آپ کو بتاؤں کہ جتنی نصیحت قرآن سے ہو سکتی ہے جتنا انذار قرآن سے ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا سورہ قاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری عذاب سے ڈرتا ہے اسے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑا انذار کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے ڈرائیا نہیں ہے تو ہمیں ڈرانے کے لیے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے ہمیں جھوٹے قصے بیان کرنے کی بجائے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم پر فوکس کرنا چاہئے لوگوں کو قرآن سکھانا چاہئے خود قرآن پڑھنا چاہئے لوگوں کو قرآن پڑھانا چاہئے انشاءاللہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا آخرت کا خوف پیدا ہوگا اصلاح ہوگی اگر صحیح طریقے سے قرآن لوگوں کو سنایا جائے تو ایک تو تفسیر یہ ہوئی کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اس کے ذریعے اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور قرآن ہے یہ جس تک پہنچے سب کے لئے ہے کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں دوسری تفسیر سائد کی اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ ومن بلغ جس تک یہ پہنچے وہ بھی ڈرائے یعنی میں بھی تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ساتھ اور ایک تو تفسیر ہے نا کہ تمہیں بھی ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے اور دوسری تفسیر یہ ہے تاکہ میں بھی تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی میری اتباع کرتے ہوئے میری پیلی بھی کرتے ہوئے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرے تو اب اس تفسیر میں امم بلغ قاتف لئن زیرکم میڈ راؤن یہ جو فائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو اس فائل پر عطف ہو رہا ہے تاکہ میڈ راؤن تمہیں اے اہل مکہ اور وہ بھی درائیں جس تک یہ قرآن پہنچے تو اس تفسیر کے مطابق معنی کیا ہوگا اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کیا آپ کے قلب اثر پر قرآن اتارا اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ لوگوں تک قرآن پہنچائیں بالکل اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اسی طرح مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جس تک کہ قرآن پہنچے وہ قرآن کو پڑھیں اور وہ بھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ڈرائے آواز کیا اسی طرح وہ بھی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر ڈرائیں اور آواز کریں یہ آیت کریمہ تب اس معنی میں ہوگا جس معنی میں سورہ یوسف کی وہ آیت ہے کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے ادعو الاللہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرا رستہ میرا میرا گول اور میرے پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے میری دعوت وہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علا بصیرت بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کے سمجھنے کے بعد خود ایمان لانے کے بعد خود پوری طرح سمجھنے کے بعد پھر میں ڈراتا ہوں میں پھر دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف وَمَنِتْتَبَعَنِ اور جو میری بیروی کرے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بصیرت کے ساتھ تو یہ دو تفسیر ہیں اس آیت کی ایک تفسیر ہوئی کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں بلواسطہ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ساتھ اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی ڈراؤں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں کیا اے قریش اے کفار اے مشرقین کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں اصل میں ایک بات وہ ہوتی ہے جو کوئی بندہ سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں اور معبود بھی ہیں فلان بھی نفعہ نسان دینے پر قادر ہے فلان بھی اولاد دیتا ہے فلان بھی یہ کرتا ہے فلان بھی یہ کرتا ہے تو یہ ایک لوگ ایک بات کہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اور ایک ہوتا ہے گواہی دینے گواہی دینے کے اندر سوچ سمجھ کے عقیدہ رکھ کر ایک بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی حسنوں کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی ذرا آپ اس مشرقین سے پوچھئے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کر رہے ہو کیا تم یہ اس بات ہی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں گواہی تو پورے اعتقاد اور پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اقان کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا تم یہ بات ایسے ہی سن سنا کر کر رہے ہو اپنے اباؤ اجداد سے لوگوں سے سن سنا کر کہ اب تمہارا بھی یہ اقیدہ ہے تمہارے بھی جسم و جان میں تمہارے بھی رگ رگ میں یہ اقیدہ اتر چکا ہے اور تم اس پر بقاعدہ گواہ بھی ہو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہیں ایک سوال ہے سوچنے پر مجبور کرتا ہے مخاطبین کو قل آپ فرما دیجئے یعنی ایک سوال تھا جو مشرقین سے کیا گیا اب ان کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے نہ میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ زیادہ غور فکر کریں اور اللہ سے ڈر جائیں تو وہ ممکن ہے کہیں کہ نہیں ہم گواہی نہیں دیتے ہیں اس بات کی یہ بات کی گواہی دینا تو بڑی مشکل بات ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں آپ کی مخالفت براہ مخالفت میں کہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں ہم یہ بات صرف سن سنا کر نہیں کہہ رہے ابا عجدہ سے سنی ہوئی بات نہیں ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے رگ رگ میں اترا ہوا عقیدہ ہے ہم گواہ ہیں اس پر اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں اگر وہ کہیں ہاں اور معبود بھی ہیں تو پھر اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں اس بات کی گواہی کبھی نہیں دے سکتا کوئی اکل مند شخص اس بات کی گواہی کیسے دے سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ جن کی عظمت قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمائی کیا کسی دوسرے کی وہ عظمت ہے کیا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو مخلوق نہ ہو کیا کوئی دوسرا بھی نفع نقصان پر قادر ہے کیا کسی دوسرے میں بھی اللہ کی صفات ہیں کیا کسی دوسرے نے بھی اسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کیا کسی دوسرے نے بھی زمین کو مردہ ہونا کے پاس جندہ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو قرآن کریم میں اللہ دلائل بیان کرتے ہیں اگر تم گواہی دو اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں تو میں کم از کم گواہی نہیں دیتا ہے کھل آپ فرما دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں وہ تو معبود ہے ایک ہی معبود میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانتے تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کر سکتا ہے یہ کوئی عقل مند شخص یہ بات نہیں کر سکتا میں تو یہی کہوں گا میں تو یہی گواہی دوں گا کہ لا الہ الا اللہ اور اگر تم نہیں مانتے میری بات کو تو تم جو اللہ کے علاوہ جن کو شریک بناتے ہو میں تم سے بھی اور تمہارے ان تمام شریکوں سے بیزار ہوں شرک سے بیزاری ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایک مسلمان کی دعوت ہونی چاہیے بعد مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار توحید شرک کی بات نہیں کرنی چاہیے کافر لوگ اس سے میں آتے ہیں کافر لوگ اس سے جو ہے وہ ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے ہمیں برات اور بیزاری کے اظہار نہیں کرنا چاہیے نہیں دیکھئے نرمی اور اخلاق ایک بالکل الگ چیز ہے لیکن اپنے عقیدہ واضح کرنا اور کسی دوسرے کا جو عقیدہ غلط ہے اس کا عقیدے کو غلط سمجھنا اور اس کا اچھے طریقے سے اس کا اظہار یہ نہیں کہ گالم گلوچ سے اظہار کیا جائے بورے طریقے سے فہنش کلامی کر کے اس کا اظہار کیا جائے اچھے طریقے سے اس کا اظہار ہو سکتا لیکن اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے انسان حق بات ہی نہ کہہ سکے حق بات کہنا اور اخلاق سے بات کرنا اخلاق سے بات کرتے ہوئے حق بات کہی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق بات کہی ہے جب آپ کو کفار نے حق بات سے روکنا چاہا مجبور کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہہ دیا جب ابو طالب کو بھیجا انہوں نے آپ کے پاس اور ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے رہے گئے بھتیجے دیکھو کفار جو ہیں مجھے مجبور کر رہے ہیں تم ان کے معبودوں کو غلط کہتے ہو بیساری کا اظہار کرتے ہو مضمت کرتے ہو تو تھوڑی سے ان کی بھی سن لو تھوڑی سے اپنی اس موقف میں نرمی اختیار کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جواب دیا تھا کہ اے میرے چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ وہی شرک سے براد کا اظہار ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمام نبیوں نے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ دعوت کی ابتداء دعوت کی انتہا اور دعوت کا خلاصہ توحید کا اقرار اور شرک سے براد کا اظہار یہاں وہی اسی کا اظہار ہو رہا ہے چلیں وقت ختم ہو گیا ہم اسی پر بس کرتے ہیں کوئی سوالہ آپ کا تو آپ کر لیجئے السلام علیکم علیکم السلام میرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاطب ہیں یا جنرلی سب پر یا آیت پر دیکھئے قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے قرآن کریم کس پر اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم میں جب کسی ایک شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے اور پیچھے کسی اور کا ذکر نہ ہو یا تو پیچھے کسی کا ذکر ہو رہا فیرون کی بات ہو رہی ہے کسی عام انسان کی بات ہو رہی ہے کسی کا قصہ بیان ہو رہا ہے تب تو کسی کو مخاطب کیا جائے اس قصے کے درمیان تک تو ہم کہیں گے فلان شخص کو مخاطب کیا گیا اگر پیچھے کوئی قصہ بھی نہیں چل رہا کوئی سیاکس واق سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کسی مخصوص شخص کو کہا جا رہا ہے تب پھر جب بھی قرآن کریم میں مخاطب کیا جاتا ہے کسی کو واحد کے سیغے سے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور اگر کسی کو جمع کے سیغے سے مخاطب کیا جائے تو وہ سب سے پہلے قرآن کے اولین مخاطب مشرقین مکہ یا مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہوں یا کافر ہوں وہ مراد ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد جو سب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اس سے مراد ہیں اس کے بعد کو یعو مراد ہیں دیکھیں یہ آیت عام نہیں ہے دیکھیں شروع سے قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہے ہیں یہ آیت نمبر گیارہ میں بھی قل آیت نمبر بارہ میں بھی قل آیت نمبر چودہ میں بھی قل اور پھر آیت نمبر پندرہ میں بھی قل اور پھر یہاں وعی یام recon Ghost کا آپ کو مخاطب کیا گیا اور پھر آگے پھر قل ایوش آئی nesse میں بھی بار بار قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہے قرآن کے اولی مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو کہنا کہ نہیں پھر اگر یہاں قل سے نبی مراد نہیں ہوں گے تو پھر وعوحیہ علیہ سے مراد کون ہوگا مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا پھر اگر قل سے مراد اور وعیم سسکل سے مراد کوئی اور شخص ہے کوئی بھی انسان مراد ہے تو پھر وعوحیہ علیہ اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن اس سے کون مخاطب ہوگا سیدھی سی بات ہے قرآن کی وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے تاکہ میں ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے وہ بھی ڈرائے تو ان تمام آیاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے آدمی طور پر یاکم اللہ وغیر گفی جی ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو اسی پر بس کرتے ہیں تو باقی مجھ پہندہ کل ہم دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفر واتوب ایلیک